کیا آپ نے کبھی دھرتی پر پڑا ہوا دھن پایا ہے؟ یدی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پائے ہوئے دھن کے ساتھ کیا کریں تو آپ کو لقطہ ارثات زمین پر پڑا ہوا دھن اتیادی کے وشے میں گیان ارجت کرنا چاہیے یدی آپ جانتے ہیں کہ اس کے مالک نے اس کی آوشیکتہ نہ ہونے کے کارن پھیک دیا ہے جیسے پڑانا جوتا اتھوہ تھوڑا سا دھن جیسے بیس تیس روپیا تو اس پرکار کے دھن کو اٹھا کر آپ اپنے پریوگ میں لا سکتے ہیں کنٹو یدی آپ اسے دان کر دیتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں پرنتو یدی وہ ایسی وشتو ہو جس کو عام لوگ محتو دیتے ہو تو ایک ورش تک ایسے اسطحان پر اس کا اعلان کرنا انیوارج ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہو جیسے مسجد اتھوہ بازار کے دوار پر یا سوشل میڈیا جیسے آدھونک سنچار مادھیموں پر ایک ورش تک اعلان کرنے کے بعد یدی اس وشتو کا سوامی نہیں آتا ہے تو جس نے اسے پایا ہے وہ اس کا سوامی ہے کنٹو اس کی نشانیوں کو اچھے دھنگ سے من میں بٹھا لے اور اپنے پریوگ میں لانے کے پرو اس کا چتر کھیچ کر اپنے پاس سرک چھت کر لے تاکہ یدی اس کا اصلی سوامی بعد میں مانگنے کے لیے آئے تتھا اس کی وہی نشانیاں بتائے تو اسے لوٹا سکے اور یدی وہ وشتو پریوگ میں لائے جانے کے کارن سماپت ہو چکی ہو تو اسی کے سمان وشتو لوٹا دے کنٹو مکہ میں گری پریوستو کا سوامی وہ ویقتی کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے جو اس کو پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتھن کے آدھار پر مکہ میں گری ہوئی وستو وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کر سکے کنٹو یدی کسی گری ہوئے سامان کو اٹھا کر اسے لکتا سرک چھت رکھنے کے لیے بنائے گئے ادھی کرت سمیتی تک پہنچا دے تو اس نے اپنی ذمہ واری کو ادا کر دیا مکہ میں گری ہوئے سامان کو وہی اٹھائے جس کو اپنے اوپر وشواس ہوگی اس امانت کو سرک چھت رکھے گا ایوہم نرنتر اس کا اعلان کرتا رہے گا گمشودہ سامان یدی بڑا جانور ہو جیسے اونٹ جو درندوں سے اپنی سرک چھا سویم کر سکتا ہو تو اس کو پکرنا انوچت ہے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کی اس کا سوامی آ کر اسے لے جائے پرنتو جانور یدی چھوٹا ہو جس کے بارے میں یا بھے ہو کہ کوئی درندہ اس کو مار دے گا تو اس کو پکر لے تتھا اس کے ساتھ تین باتوں میں سے اسے جو اتم لگے اس کے ساتھ کرے ایک یدی چاہے تو اس کو کھا لے تتھا جب اس کا سوامی آئے تو اس کا مل ادا کر دے دو اس کو بیچ دے تتھا اس کے مل کو اس کے سوامی کو لوٹانے کے لیے اپنے پاس سرک چھت رکھ لے تین اس جانور کو اپنے پاس سرک چھت رکھے ایوم اس کے کھلانے پلانے پر اپنے دھنوے سے خرچ کرے اور جب اس کا سوامی اسے لینے آئے تو اس کے چارہ اتیادی پر جو خرچ ہوا ہے اس سے وصول کر لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بکری کے وشعہ میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یا یا تو تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے اتھوا بھیڑیا کے لیے ہے یدی اعلان کرنے کی مدت سماپت ہو جائے تو اس گم شدہ وستو کو اٹھانے والا اس کا سوامی ہو جائے گا کین تو گری ہوئی وستو یدی ایسی چیز ہو جو جلدی سر جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے جیسے فل تو یا تو اس کو کھا لے تتھا اس کا مل اس کے سوامی کے لیے اپنے پاس سرکچت رکھ لے اتھوا اسے بیچ دے تتھا اس کا مل اس کے سوامی کو دینے کے لیے اپنے پاس سرکچت رکھ لے لقاتہ ارثات گری پڑی وستو کی سرکچہ کریں کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت کی حفاظت کرنا مومنوں کا گنہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ